ایمنی کو پورا پڑا تو غلطی نہ اوجوان کی نکلی نہ اس پر اما اعتماد کرتے ہیں نہ دیلی اعتبار کرتے ہیں اس نے دھوٹ بول بول کے اتنا تیر ماحول پیدا کر دیا ہے کہ کوئی اس پر اعتماد کرنے کو تیار ہے اگر آپ ناراض نہ ہوں تو ایک بات کروں پتہ گھر میں ماحول کب خراب ہوتا ہے بار والے ہماری تقریر سنتے ہیں گھر والے ہمارا عمل دیکھتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح کا شخص ہے اس کے روئیے اس کا کردار اس کا لب و لہدہ کتنا برا ہے اور یہ کردار کا کتنا کمزور ہے حال حضرت فرمایا کرتے تھے نیک وہ ہوتا ہے جس کی تنہائی صاف زکری ہوتی ہے اس لیے ماحول پگڑ جاتا ہے یہ جو ہم کہتے ہیں نا میرے سجن بڑے بنتے ہیں ابھی ٹوٹ جاتے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان کے پاس جاتا ہے انہی کا ہو جاتا ہے وہ کہیں اور کے قابل کیوں بھلا اس لیے کہ ان کے کردار میں تھنڈک دیکھتا ہے ان کے لب و لہدہ میں مٹھاس دیکھتا ہے اس شخص میں اتنی خوبصورتی دیکھتا ہے کہ اس ہی کہا ہے حضرت عبراہیم بن عدم کے پاس ایک نوجوان آیا کہنے لگا میں گناہ کرنا چاہتا ہوں فرما انہی لگا بلکل کر اللہ کا دیا ہوا رزق کھانا چھوڑ دے اور گناہ کر کہنے لگا یہ نہیں ہو سکتا فرما انہی لگا چل پہ رشتہ نہ کر رب کی زمین پہ نہ رہے کسی اور کی زمین پہ جاتا ہے فرما انہی لگا چل اللہ کی چھت سے نکل جا کہنے لگا یہ بھی نہیں ہو سکتا تو آپ رو پڑے فرما انہی لگا جناب ازرائیل جب آئے تو ان سے کہا نا مجھے دو تین سال کی مولت دے دیں پچھنی میری گناہوں میں مولت دیں اگر آپ تین سال عبادت کر لو تو وہ شخص بھی رونے لگا کہنے لگا حضور کو محلت نہیں دیتے وہ جب لینے آتے ہیں تو پھر لے کے اللہ تعالیٰ نے جب انسان بنانا چاہا تو جناب جبریل کو کام مٹی لے کے آ زمین سے حضرت جبریل نے مٹی پہ آت ڈالا تو باقی کی مٹی رونے لگ دیں اسے جدار نہ کر تو جناب جبریل چھوڑ کے چلے گئے حضرت میکائل کو بھیجا مٹی لا مٹی پہ آت ڈالا تو باقی کی مٹی رونے لگ دیں چھوڑ کے چلے گئے جناب ازرائیل کو بھیجا مٹی پہ آت ڈالا باقی کی رولیں لگے چھوڑ کے نہ کھاؤ ازرائیل فرمانے لگے تیرا رونا دیکھو کہ رب کا حکم دیکھو وہ لے گئے جب پیش کی تو رب کریم نے فرما ازرائیل جان نکالنے کی ڈیوٹی بھی تیری تو مٹی کو لے آنا باقی مٹی روتی بھی رہے تو روتی رہے تو میرا فیصلہ آ جائے تو پھر اس میں کوئی گنجائش ہے ہم کھاتے بھی اللہ کا ہیں نافرمانی بھی اس کی پر زمین پہ بھی اس کی چلتے ہیں نافرمانی بھی اس کی پر حکم کسی اور کا مانتے ہیں چھتے رب کریم کی رہتے ہیں اس طرح نظام نہیں چلتا میرے بھائی یاد رکھ لو گناہوں کی سزا ملے گی زندگی تنگ ہو جائے یہاں بھی آزمائش ہوگی ہے وہاں بھی میں نے درست پہ کہا تھا پھر بات کہتا ہوں یہ میں اپنے لئے کہہ رہا ہوں تو جو ہے میری بات پر دعا فرمایا کریں کہ جو کچھ ہم نظر آتے ہیں اللہ ہمیں ویسا بننے کی توفیق بھی عطا فرمایا اللہ ویسا بننے کی یہ مشکل ہوں مشکل ہوں لیکن ایک آدمی سیاستان ہے اس نے بڑے اچھے نارے لگائے تلاب آ جائے گا میں گریب کا محلا کر دوں گا میں یتیموں کے سارے پر ہاتھ رکھوں گا میں مجبوروں کی مدد کروں گا میں تکھیوں کی مدد کروں گا مجبوروں اس نے اچھے اچھے نارے سکھائے اچھا اچھا اس نے پیغام لیا انتر اس کے یہ تھا کہ اقتدار ملے گا تو مرضی کرو لوگ اس کے گرد بھی گئے اس کی گاڑی کے پیچھے بھی بھاگے لوگوں نے اس کے نارے بھی لگوائے جیب سے پیسے لگا کی اس کے پوسٹر بھی شائع کی لوگ اس کے گرویدہ ہوں گے لوگوں نے پوری اور میری قوم نے تو بیچاری نے کئی دفعہ دوکے کھائے اس نے نارے لگایا گریب اسی کے پیچھے مسیحہ بن کے چل پڑا آج دھوکہ دے لیا لوگوں نے پیچھے لگا لیا یہ بتاؤ اگر راز کھل جائے اگر راز کھل جائے کہ یہ دھوکہ دے رہا ہے یہ فریب کر رہا ہے تو لوگ اس کا کیا حال کریں گے یہ راز قیامت میں کھل جائے قیامت میں یہ راز ہے یہ کھل جائے کھل جائے گا یہ دھوکے باز جب زلزل آئے گا جیسے اس کانا ٹھہرا آخر جب پر اس کانا زمین اپنے بوجھ بہر نکال دے اس سے مراجعہ ہے کہ جرم ہوئے زمین بتا دے گی بہر نکل آئے وقال الانسان انسان کہے گا اسے کیا ہوا ہے سب کچھ بتا رہے ہیں بوجھ بہر نکال دے گی ایک آدمی پیرے طریقت بن کے بیٹھ گیا جب وہ خوبہ پہن کے بڑی پگڑی پہن کے بیٹھ گیا اچھی اچھی نیک باتیں بتانے لگا لوگ اس کی دست گوسی پرنے لگے ہاتھ چھوڑنے لگے پچھے لگ گئے خدمت کرنے لگے جیس سے نظرانہ دینے لگے اس کے نام پر لوگ اس کے نام پر لوگ اپنی جیسے لگر پکانے لگے خانکا کی خدمت ہونے لگی مہمان اس کے ہاتھیں دوپری کو یور کرتا ہو میں نے کہا تھا شاید اپنے لیے کہہ رہا جیوٹیا نوٹ کرنے لگے لیکن اس کے اندر تو چور تھا انہیں دکاندار تھا تو یہاں جو اس کے پیچھے لگے تھے وہ تو سچے تھے انہیں توجہ ملے گا لیکن اس کا جب راز کھلے گا تو بڑی بسوائی ہو اس کا جب راز کھلے گا تو بڑی ایک میری طرح کا دیندار تھا جو چہرے کا تو نیک تھا اندر پتہ نہیں کیا خوش تھا ایک طواعب گزر رہی ہو اس نے اس کو تبلیغ کر گئی انہیں لگا بس کر دیں سیاں نہیں بن جا تو کسی دانشور میں لکھا ہے اس نے بڑا سخت جواب دیا اس عورت نے کہنے لگی بابا میں تو جو ہوں وہ نظر بھی آ رہی ہے تو بتا جو تو نظر آتا ہے وہ تو ہے اس بندے نے چیخ ماری اور بیوش ہو کے گر پڑا تو انہیں کہا بابا آج کسی صوفی کا کلام سنا ہے جو بیوش ہو گئے تو اس نے کہا نہیں آج توائف کی بات سنی توائف کی بات کر گئی ہے وہ کہہ گئی ہے میں تو جو ہوں میں نظر آ رہی ہوں تو بھی بتا تو بھی بتا تو بساری مامت پہنے تو بتا تو جو کہلاتا ہے تو وہ ہے کے نہیں یہ وقال الانسانی مالا یہ راز قیامت میں کھلے ہم جو کچھ بتا رہے ہیں نا اپنی زبانوں سے ہمیں اپنے گناہوں کا احساس ایسا نہ ہو کہ جب سزا ملے تو پھر اس طرح کی ملے کہ تبارہ کسی کو کوئی مو دکھانے کے قابل نہ رہے میرے بھائی یعنی رکھیں اور سمجھیں گناہ انسان کی زندگی کو تن کرتے ہیں میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تُو جھوٹ بولتا ہے تو تیرے فرشتے کرامن قاتلی سائیڈ بھی ہو کے کھڑے ہو جائے جب تُو زنا کرتا ہے تو تیرے اندر سے ایمان نکل جاتا ہے اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میری قوم میں ناانصافی عام ہو جائے گی تو قتل بھی عام ہو جائے اور سن لو سن لو لکھ لینا یہ حدیث دل کی تختی پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میری قوم میں بے ہیائی اور بدکاری عام ہو جائے گی تو تُو سزائیں اللہ دے گا ایک تو جوان موتیں آئیں جوان جوان بچے کچھ بھی نہیں دیکھا چلے گا تُو سزائیں آئیں گے کہ ایسی بیماری آئیں گی دن کا علاج نہیں ملے گا ایسے امراض اگرچہ میں آپ کو ایسی تکلیر بھی سنا سکتا تھا جس پہ آپ بہت زیادہ محضوظ ہوتے ہیں پر میں نے جمعہ اس جمعہ میں ایسا موضوع چنا ہے جس کا میں خاص ضرورت بھائی دیکھیں تو صحیح کہ یہ ایسا تو نہیں کہ ہم ان عیبوں میں مبتلا ہیں میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب تم نیکی کا حکم دینا نیکی کا حکم دینا اور بھرائی سے منع کرنا چھوڑ دوگے پھر اللہ تم پر ظالم حکمران مسلک ہے اور اگلے لفظ اس سے بھی زیادہ سخت ہیں معبو فرمانے لگے پھر تمہاری نیک لوگ دعائیں نہیں کرے گے تو اللہ وقتی طور پر ان کی دعاؤں کو بھی قبول نہیں فرمائے گا اس لیے کہ تم لوگوں نے نیکی کیا حکم دینا اور بھلائی سے روکنا چھوڑ دیا عزیزو یاد رکھو جب گناہ عام ہوتے تو پھر حالات بدلتے اور لوگوں کو سزا ملتی ہے ان کے گناہ ہوں بلکہ یہاں تقلقہ ہے کہ نیت خراب ہو تو سزا شروع ہو جاتی ہے کیا خراب ہو وہ لیے گا نیت بھی خراب ہو حضرت رومی کہتے ہیں ایک بادشاہ کو پتا چل گیا کہ ایک آدمی نے بڑا اچھا باغ لگایا خوبصورت باغ مالکہ کا کنوں کا باغ بڑا پیارا بادشاہ نے کھا جاتا دیکھتا ہوں بادشاہ سلامت باغ لگا اب وہ مزدور آدمی تھا عام آدمی تھا جس نے باغ لگایا کسان تھا اس کو کہا کہ چند کنوں توڑ کے لایا تو بڑی کھائے ایک دو اور لا اور لایا کھائے بڑے میٹھے بڑے پیارے بڑے طوانہ بڑا مزا آیا تو بادشاہ کے دل میں خیال آیا کہ اس پہ قبضہ نہ کر دو باغ لگے ہمارے آنا کھائے تو کھائے 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 مالکہ تو جب کسی غریب کی چل جاتی ہے کہتا ہے کھائے چل گئے نا اس کی حالانکہ رزق اپنے اپنے نصیب کا ہے رزق اپنے اپنے نصیب کا ہے جس کو اللہ تعالی چاہتا ہے اطا کرتا ہے تو اس کو کہا کہ اور توڑ کے لا اور دل میں خیال ہے کہ یار اتنا اچھا باغ ہے قبضہ کر لیتے ہماری کوئی قبضہ کر لیتی کہ چیز اچھی لگ جائے اب وہ کسان دو تین کنوں توڑ کے لائے اس نے کھائے تو کھڑے نکلے ترش تھے کہنے لگا تجھے کیا ہو گیا ہے تو بندہ بڑا سائج بے دل تھا کہنے لگا میں تو ٹھیک ہوں آپ اپنے نیت سے پوچھیں کہی خراب تو نہیں ہو گئی تو کنوں میں بھی اس کا اثر آگیا ہے اپنی نیتیں نیتیں نگڑ جائے نا نیتیں اب ایک بات کیا نہیں گوھر سے سننا جب تک دو بہت اچھے کاروں بات کرتے ہیں نیتیں ہوتی ہے کہ ہمارا گھائی چلے گا تب تک اللہ برکت دیتا ہے اور جب اپنی جیبیں سمیٹھنے لگ جاتے ہیں کہ یہ میرا پانچ ہزار ہے آج میں گیا آتا ہو گیا یہ میرا دس ہزار ہے آج میں میں نے لگتے ہیں پھر اس دکان سے بھی برکت اٹھ جاتا ہے پھر وہاں سے بھی برکت چلی جاتی ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِ شَطَنْ دَنْ فَرْبَا جَبْ تُو میں بھو پھیر لیتا ہے پھر تیری زندگی اللہ تن کر دو پھر وہاں سے بھی بھرکت زمزور کی اثر پھٹ جاتا ہے ایک سنار نے گلی میں یتین چھوٹے سے بچے کو گھومتے دیکھا تو سنار بے اولاد بچے کو اٹھا کے گھر لے آیا سنار کے پاس وہ دکان پہ چلا جاتا وہ کئی دفعہ دکان پہ رہتا کئی دفعہ گھر میں رہتا ایک دفعہ وہ دکان پہ تھا بچہ گھر تھا اٹھانہ سال کا جوان اس کی بیوی اکھیلی تھی وہ جس نے ماں بن کے پالا تھا اس نے اسی پہ عملہ کرتا اس کا بازو بھولی لیے سے تھا بیوی چیخی تھوڑی در گزر کہ وہ نوٹ بھول پہر میں کہنے لگا ماں پتہ نہیں مجھے کیا ہوا شام کو سنار آیا بیوی چیخنے لگی چلانے لگی کہنے لگی آج عجیب بات جس کو میں نے جگر کا خون دے دے کے پالا اسی نے گنڈی نظر ڈالی سنار مہوے حیرت ہے بیوی کے خیال تھا کہ لٹھ اٹھائے گا ڈنڈا اٹھائے گا نوجوان کو مارے گا لیکن وہ رونے لگ گیا اس نے کہا آج اس نے میرا بازو تھامایا جانے کیا کیا ہے پریشان ہونے لگ گیا سجدے میں گر گیا کہا تو بتاتا کیوں نہیں تو وہ سنار کہنے لگا اس کی گلتی نہیں اٹھارہ سال کے بعد آج مجھ پر بھی شیطان سوار ہوا تھا ایک عورت آئی تھی اپنے بازووں میں چوڑیاں پہمنا چاہتی تھی تو میں نے بھی گلدی نظر سے ہاتھ ڈالا تھا رب کریم نے مجھے فوراں اس کی سزا دی ان کے گروہ میں بیٹیاں ہوتی ہیں ان کی نظریں گندی نہیں ہوتی جو بیٹیوں کے باپ ہوتے ہیں جو بہنوں کے بھائی ہوتے ہیں ان کی نظریں گندی اور اگر تو ٹیلی فون کرتا ہے تو کسی عورت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو یہ بات لکھ لیں امام فخر الدین رازی ایک علامہ اس میں لکھی دو ملہ جلال الدین رومیٹ تھی امام خازن چار امام جلال الدین سیوتی پانچ پانچ حدیث کے استاد اور محتس لکھتے ہیں کہ اگر تُو کسی پر کندی نظر ڈالے گا تو تیرا گھار بات سکتا یاد رکھ نہیں بچے گا اس لیے کہ تیری نظر ہے کسی کی بیٹی کو بیٹی سمجھ تاکہ تیری بچی کا پردہ قائم رہے گا کسی کی بہن کو یہ کیا بات ہوئی کہ تُو جتنا مرضی کاندھ محاصرے میں پھیلاتا رہے تیرا گھار بچا رہے یہ کیسے ہو سکتا اللہ فرماتا ہے زندگی تنگ ہو جائے گی تیرے میرے لئے مشکل تو بھونڈتا پھیلے گا کہ میں مرنے کجھے کا دلاش کروں سچی توبہ کریں کھری توبہ یہ گناہ انسان کو مجبور کر دیتے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالیٰ ان کے سینکڑوں شاگرد تھے ایک شاگرد کے انتقال کا وقت آیا تو گھر گئے ملنے آپ کہتے ہیں میں نے زور لگا لیا پر اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں میں اسے کہتا کلمہ پر دعا فرمائے اللہ ایمان کی موت ایمان کی موت دے ایمان کی موت دے ایسے بھی لوگ دیکھیں مسجد نبوی ہے رسول اللہ کا شہر ہے سر سجدوں میں ہے روح پرواز کر گی کہ کتنا نصیبہ والا ہے کتنا نصیبہ والا ہے مسجد نبوی میں سر سجدوں میں رکھا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے معبود کے قدموں میں موت عطا فرمائے اور دردت اللہ انبوارک کہتا ہے میں نے اس کو کہا کلمہ پر تو اس کی زبان پر جاری نہیں ہوتا میں بار بار کہتا تو وہ منت کرتا کہتا ہے حضور میں کوشش کرتا ہوں جاری نہیں ہوتا فرماتے ہیں میں پریشان ہو کے اٹھا ابھی میں دروازے پر پہنچا تھا اس نے چیخ ماری اور روح پرواز کر گئی بچے رونے لگے بیوی رونے لگی تو میں نے اس کی بیوی سے کہا کہ جرم کیا کرتا تھا اتنا بڑا پاپی پر کلمہ جاری نہیں ہوا اس کی زوجہ کہنے لگی حضرت جی دو گناہ تھے اس کے ایک تو یہ شراب کا عدی تھا روکتی تھی باز نہیں آتا تھا اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اپنی امہ کا نافرمان تھا وہ دو گلیاں چھوڑ کے رہتی ہے ایک ابھی ملنے نہیں گیا تھا اس بوڑی کا کلیجہ اس کی طرف سے بڑی تکلیف میں تھا حضرت عبداللہ بنبارد کہانے لگے جا تو بھی دعا کر اس کی ماں کو بھی کہہ دعا کرے کہ جہاں تو یہ کلمہ نہیں اسے نصیب ہوا اللہ کرے اللہ آخرت کی منزلیں اس کی بے تکلیف میرے بھائی ایسے گناہ حضرت مالک بن دینار نے توبہ کی توبہ کی ہو اس طرح کلمہ میں نشے کار دی تھا کسی نے مجھے کہا کہ بطور دوائی شراب پیلو تو میں نے پھیل نشے کار دی تھا شراب پیتا تھا اللہ تعالیٰ نے بڑی منتوں کوششوں کے بعد منتوں کے بعد ایک بیٹی عطا فرمائی وہ بھی ڈھائی تین سال کی ہوئی تو پڑھتا کر گیا پھر میں اس کی قبر پہ بیٹھ کے گھنٹوں روتا شراب کا دی ایک دن سویا تو خواب دیکھتا ہوں کہ میرے پوچھے ایک بڑا سام لگ گیا اور سام جب مو کھولتا ہے تو انگارہ نکلتا ہے میں پھر دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں معاف فرمائے اللہ ہم سے در گزر میں کچھ قبرستانہ میں جاتا ہوں تو میں وہاں میں سام بچھو پھرتے ہوگے دیکھتا تو ڈھار آتا ہے ڈھار آتا ہے کہ ہم یہاں آنے والے ہیں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری تیاری ہے کسی وقت بھی یہ لان ہو جائے کہ چلو بھئی چلو پھلاں ساکھ کا جنادہ آئے اٹھو لوگ کہتے ہیں جلدی کرو اور ایک کونے میں ایک شخص یہ بھی کہتا ہے کہ دیکھ بھی رکھ لو میں مان بڑے جمع ہو گئے اور ایک کونے میں یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ برف تھنڈی لیا اور لوگوں نے پانی بھی پینا پہلے اعلان ہوتا ہے کہ فلاں فوت ہو گیا پھر اعلان ہوتا ہے جنازہ کا قائم ہو گیا پھر اعلان ہوتا ہے جنازہ اٹھایا جائے گا اور پھر بات ختم ہو جاتی ہے پھر کنے مان حلیر اور بات پھر کوئی نہیں پوچھنے آتا ختم ہو گئے کس سے ہی ختم ہو گئے ان لوگوں کی کہانی مٹھ گئی ختم ہو گئے بڑے بڑے قد کلا کوئی پوچھنے والا ہے موت کا راج ہے راج ہے موت کا راج موت راج کرتی ہے بس اور کسی کا راج ہے وہ راج کرتی ہے جہتر جاتی ہے اسی کا راج ہے راج کر رہی ہے حضرت مالک بن دینار کہتے کبرستان میں میں نے دیکھا میں خواب دیکھتا ہوں بڑا آزدہا اس کے موں کے اندر آگ میرا پیچھا کر رہا ہے کہتے میں خواب دیکھ رہا ہوں میں دوڑا لیکن وہ ازدہا جب میں دوڑا تو میرے آگے آتی کھڑا ہو گئے میں مشرق کو دوڑا تو وہاں بھی آگے مغرب کو دوڑا تو وہاں بھی آگے جناب مالک بن دینار کہتے ہیں بڑا شخص اب جور مجھے بچانے آیا اور اس ازدہا نے پھوک ماری تو وہ بڑا آدمی دور جا گی رہا کہتے میں چیختا تھا چلاتا تھا ایک پہاڑی پہ میں پھاگا گیا تو وہاں مجھے میری بیٹی بھی مجھے فوت ہو گئی وہ اس ازدہے کے آگے اس نے یوں ہاتھ کیا تو ازدہا پیچھے بھاگ گیا میں نے بیٹی کے گورد میں اٹھایا میں نے کہا بیٹی یہ کون تھا کہنے لے گی اببا یہ تیرا برا عمل تھا یہ تیرا برا عمل تھا یہ تجھے کھا جاتا اگر میں نہ ہوتی تو کہا یہ بڑا جو مجھے بچانے آیا یہ کون تھا کہا یہ تیرا اچھا عمل تھا پر کمزور بڑا تھا تھوڑا تھا یہ تیرے برے عمل کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتا اور کہنے لگی اببا میں چاہتی ہوں تو صحیح ہو جائے ایسا نہ ہو کہ پھر تیرے پیچھے یہ بھو ازدہ لگ جائے حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں جب میں سو کے اٹھا تو میری داڑی آنسوںوں سے بری ہوئی پھر اس کے بعد میں نے توبہ کی اس طرح کی توبہ کی کہ پھر میں نے کوشش کی کہ دوبارہ میں اپنے رب کی نافرمانی نہ کروں حضرت عبداللہ ابن ابباس فرماتے تھے جو دنیا میں ہس ہس کے گناہ کرتے ہیں ہس ہس کے جھوٹ ہس ہس کے ہس ہس کے لوگوں کی قیمت کرتے ہیں فرما یہ جو تمہیں ہس ہس کے گناہ کرتے نظر آتے ہیں ان کا رونا قیامت میں دیکھا نہیں جائے ان کے آنسوں قیامت میں دیکھے نہیں جو ہس ہس کے گناہ کرتے ہیں پھر روئے گے فَلْيَدْحَكُ بْقِلِدَمْ وَلْيَبْقُ بْقِسِیرَا اللہ آپ فرماتے ہیں زیادہ رویا کرو کم ہسا کرو نبی پاک علیہ السلام روتے ہیں تو صحابہ کہتے ہیں حضور آپ اتنا کون روتے ہیں تو معبو فرماتے ہیں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہیں بھائیو قبروں میں اکیلے جانا ہے کبھی غور کرنا اکیلے کوئی بندہ ساتھ حساب دینے نہیں جائے امہ بڑا پیار کرتی ہے لیکن قبر میں کبھی کوئی مامی ساتھ لفن نہیں اپنا اپنا حساب دینے مشکل وقت ہے حساب دینے تیاری کا ایک رکھنی جائیں گناہ اگر یہاں ہماری زندگی کو تنگ کریں گے تو وہاں ہمارے میں مشکلات پیدا کریں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ بڑا میربان ہے اللہ بڑا کریم ہے اللہ بڑا سفار ہے اور یاد رکھو جب کئی اس کی بیٹ کو چیلنج کرے جب کئی اس کے قانون کو توڑے جب کئی اللہ کی اعلانیہ نافرمانی کرے پھر رب کریم کی حیرت اس کے عزل کو جو شاتا ہے خوابہ کرے سچی مسجد کی حادی پابندی کے ساتھ میری آپ سے ہمیشہ یہ گزارش رہتی ہے کہ مسجد کی حادی پابندی سے دے میں اپیل کرتا ہوں ڈاڑی رکھ لیں یہ میرے نبی کا طریقہ صل اللہ تعالی واپس آ لیں ہماری بقا نا ہمارے دین میں کوئی نہیں ہمیں رکھے گا کوئی نہیں رکھے گا کوئی نہیں رکھے گا میرا ایک دوست رات بتا رہا تھا کہ سعودی عرب میں ایک شخص نے تیس سال میند دی تو جب وہ مرا ہے وہیں اس کے گھر میں فون کیا تو اس کے گھر والوں نے کہا جناب آپ کو مشکل ہوگی ڈیڈ بارٹی بیجنے میں وہیں دفن کر دیں ہاں اگر اس کا پیسہ ہے تو وہ درہ اکاؤنٹ میں بیج دیں بچیوں کو ضرورت ہے اوہ بھائی تو اکیلہ جائے گا تیرے لئے مشکل ہو جائے اپنے بھی ساتھ بچے دعائیں کرانے آتے ہیں کہتے ہیں حضرت جی دعا کریں اللہ ہمارے کے ساتھ اس کا مطلب کہا ہے کہ اماں آپ جائے اب ہمارا نمبر آئے بچے تو انتظار کر رہے کہ ابا جائے اور گدی پہ مارا نمبر آئے پیاری ہے اکیلے جانا ہے اکیلے سخت سب مرحلہ ہے اکیلے سارا کچھ فیس کرنا ہے آج توبہ کریں وہاں کے کیڑے یہاں رہ کے مارے اپنے ساتھ ظلم نہ کریں ہم اس قابل نہیں کہ وہاں جا کے بچے اپنے آپ کو معافیش کریں بچائیں حساب اپنا اپنا دینا ہے کسی باپ نے کہا اپنے بچے کو حرام کھلایا تو بچے تو نہیں کہہ رہے تھے نا کہ حرام کھلایا تو باپ نے حساب دینا ہے والد نے حضب حربانی فرمائے اپنے اوپر رحم کھائیں اپنے آپ کو سوارے آج جمعت الویدہ ہے توبہ کریں اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں داٹھا کریں اچھی باتیں سنا کریں تاکہ دل نرم رہے ان جگہوں سے بچیں جو گناہ کی طرف لے کے جاتے ہیں ظلم سے زیادتی سے جبر سے بچیں اپنے آپ کو اپنے رب کریم کی بارگاہ میں چھکا دیں ہمارا کہیں اور گزارا لیں کوئی نہیں ہمیں پوچھے اکبال رو پڑے آخری عمر رو پڑے اور اللہ کی بارگاہ میں از کرنے لگے نہ جہاں میں کہیں بھی امام ملی جو امام ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب تیرے افوے بندہ نواز میں جگہ پناہ صرف اللہ رسول کی بارگاہ میں باقی کوئی پناہ دینے کو تیار نہیں ہے دعا کرنا اللہ کی بارگاہ میں اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے آخر دعوان آمی الحمد